پیاس کھڑا ہے کبلہ ہر گھر تے علم لگ گویا ہے اکثر لوگ سوال کر دیں ساڑھی ملت دے جوانہ تے جو گھر تے علم لائیا نے اس دے پنجا لگ گئے پھر اس دے تھلے کالا کپڑا لگ گئے تو اس دی وجہ کیا ہے چلو میں لیے دریا کی پیاس کھڑا ہے شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے کالے لباس میں علم نہیں لوگو مہدی کی انتظار میں افاظ کھڑا ہے یا یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے اس روایدی تشریح نہیں کرنی ہر مومن دا چہرہ کھلو ایسی یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو ارے جھوٹ ہو کر بھی یہ الزام بھلا لگتا ہے اعوذ باللہ امینا شیطا و آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ سلوات محمد عداد الحمدللہ رب العالمین صلاة سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ سلوات اللہ زی کی لاؤں فی اہی شانے ہی وامار سلاؤں کا اللہ رحمت اللہ علامین سوڑے نبی دی شانت اچھی سلوات ووسیئے ہی ووزیر ہی ووارس علم ہی علم لبلین وواللہ خیرین علی ولی دی شاہ ان پہ اچھی سلوات ہر دی بے پل بی ہائے آس ہوندی بسم اللہ خطبت و باد عبادتا بندی پہلی ستر پڑی جنہ دی ہائے نکلی شلولہ دا غم نہ ویکھو جنہ دی ہائے نہیں نکلی کوشش کر جانزو سمجھا کے پڑھا مومن ازادارو ہر دی دل دی دو خواہش بیڑا دے بھرا بیٹھے ہو دییاں دے پیو بیٹھے ہو عید آن دیئے دییاں عید منگ دیئے کفن دیواری آن دیئے دییاں پے کا کفن منگ دیئے اوہ مسلمان سی آج کیوں رون دیا والی دی دییاں دی کسمات عید آئیے بابا کوئی نہیں کفن دیواری آئیے پے کا گھر کوئی نہیں ہر دی دی تل دی حیاء سون دی پیید فتر دیاں دی میں جو کچھ منگ سا میں ڈابا باڑے سی اوہ تانگ دیاں کراں دی میں صدا کہ خاتون دی بچڑی دے ریئے عید دیدی کرلان دی چاہ سرت اماما آئیے بابا بیدار ریئے خاک پے اٹھ دی باڑ جی میں نوکر ہر دی دے دل دی دو خواہش چونین اید آن دی دیاں اید منگ دیاں کفن دی واری آئے پے کا کفن ضرور منگ دیاں آج بیدار چونین نوکر چونین نوکر چونین دے میں صدا کہ علی دی بچڑی دے ریئے عید دیدی کرلان دی چاہ سرت اماما آئیے بابا بیدار ریئے خاک تے اٹھ دی بہت دی ام آبادو فقد کعولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حسین ومنی وآلہ من الحسین صلوات بحثیت زاکر نہیں مولادا ماتمی ازادار ہو مندی حسیت نلازر ہویاں میں سمیت ہر بندے دی کوشش ہو منی چاہی دیئے جو کم از کم اس لسٹ اچنا ضرور آ جاوے جڑی اس امام کو لگنی ہے جڑا چودہ سو سال تو ہونتا ہے رات بیٹھا رونتا ہے مولا تو اٹھے ہنجو قبول کرے اس سے امام دی عظمت دا ایک جملہ ایک جملہ مسائب دا پڑسا اجازت اجازت ہے جی فضائل جملہ سڑائی ہے چچو اجازت اللہ دے اس جہان تے کررہ ارز تے آدم تو لے کے اس تم تک چودہ ہزار جنگاں واقع ہویاں یعنی اللہ دے اس جہان تے چودہ ہزار چھوٹیاں بڑیاں جنگاں واقع ہویاں محترم سامین ہر جنگ مٹ گئی ایک کربلا اجے باقی ہے کہ چودہ ہزار جنگاں ہویاں ہر جنگ دا تذکرہ مٹ گیا اگر ہے تو فقط کتب اچھے کوئی بندہ اس نے پڑھن دی بھی ذہمت نہیں کردہ یعنی چودہ ہزار جنگاں ہویاں ذکر مک گیا کربلا اجے باقی ہے چودہ ہزار جنگاں ہویاں مک گئیاں کربلا اجے باقی ہے ہر جنگ مٹ کیوں گئی کربلا اجے باقی کیوں ہے ہر جنگ لڑی گئی اپنے مقصد آستے کربلا لڑی گئی اللہ آستے یعنی یعنی دنیا دا کوئی بھی جنگ ہوئی تو اس دا کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہویا کربلا بابا جی لڑی گئی فقط اللہ آستے پھر ہر جنگ مٹ کے ہوں گئی ہے کربلا اجے باقی کیوں ہے ہر جنگ مٹ کے ہوں گئی کربلا اجے باقی کیوں ہے کربلا تاں باقی ہے کیونکہ وارث کربلا زندہ ہے یعنی مولا امام مہدی علیہ السلام آج بھی پردش موجود ساڑھی ملت دے جوانہ تے اکثر سوال ہوندے کتھے توٹا امام اگر ہے تو نظر نہیں آندہ پھر لوگ آدن کہ اتنی طویل عمر فطرت اور قدرت دے منافی ہے یعنی دو سو پچونجہ ہجری تو لے کے آج تک امام دی زندگی تو لوگ ساڑھے تے سوال کر دیں اتنی طویل عمر فطرت اور قدرت دے منافی ہے تو قرآن دے وچو ثابت کر دیں سورہ صفات خالق اللہ ارشاد فرمیندن بے شک ہم نے یونس کو مرسلین میں سے بنایا پھر خالق ارشاد فرمیندن کہ جناب یونس تو انہا دے ساتھی کشتی دے وچ سوار ہوئے تو کشتی دے وچ وزن ود گیا تو لہرہ دا تلاتم آیا تو جڑے جڑے بندے کشتیچ موجود ہیں انہا فیصلہ اے کیتا جو کرہ پہندیاں پرچیاں پہندیاں جس بندے دے نا کرے چاہ گیا وہ کشتی چوبار ویسی تو چاچا جی کرہ پایا گیا تو جدہ کرہ کٹیا گیا تو جناب یونس علیہ السلام دے نا آگیا اور اگر یونس علیہ السلام دنیا دار ہوندے تو پرشان ہوندے یونس آئی اللہ دا نبی جناب یونس پرشان نہیں ہوئے آمین آکی تم اللہ نے جناب یونس نچا کے دریا یا سمندر دے وچ سٹ دتا پھر خالق فرمین دے کہ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو میں مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ نہ رکھتا یعنی یونس علیہ السلام تسبیح پڑھا نہ لے چوہان تو اللہ نے وعدہ کیتا کہ یونس میں چاہا ہا تین وقت معلوم تک زندگی عطا کر دے ماہا چاہا ہا تو وقت معلوم تک زندگی عطا کر دے ماہا اوم اللہ تین سمجھ نہیں آنڈی یونس مچھلی دے پیٹے زندہ رہ سکتا ہے قائم اللہ دی دنیا دے زندہ نہیں رہ سکتا پھر جیدہ شیطان نے خالق نے اپنے دربار ہی چکڑیا اور فرمایا کہ جا آج تو تو کافرین ہی چوہ ہو گیا تو شیطان آتا ہے خالق اللہ میں دنیا تے قدم قدم تے تو ان بڑے سجدے کی تے میں انہاں سجدے ہیں گا کچھ عجر منگنا چاہنا خالق فرمایا منگ شیطان آتا ہے خالق اللہ جس آدم نو سجدہ نہ کرن دی وجہ تو میرا مقام ختم ہو گیا میں نے اپنے مقام تو کٹ دیتا گیا اور لانت پائی گئی اس سے آدم دے پترانو آدم دے بندیانو میں سرات مستقیم تو ہٹے سا سرات مستقیم تو ہٹے سا وہ ڈالا لے سرات مستقیم دا بھی پتا نہ لگ دا اگر حضرت ابو بکر پاک نبی کو نہ پچھ دے مولا یہ سرات مستقیم کہا ہے فرمایا پہ جا انتظار کر پھر کرے ہو گئے آدم سرات مستقیم کیا ہے پاک نبی فرمایا بہجہ انتظار کر عزادار وجہ گلنا جاری یعنی علی ابن عبی تعالی مسجد ہی چاہے پاک رسول جلال چاہ کے آدم ہا یا سرات مستقیم یعنی جڑا بندہ علی علیہ السلام تو دور اور سرات مستقیم تو دور قصیدہ تا حکم ہوئے اجازت ہے جو قصیدہ سرات مستقیم ایک سونا جائے نعرہ سرات مستقیم تو میں قصیدہ شروع کیا ہے ابن زیاد لانتی دا دربارے اپنے ہواریاں نہ دائے میرے نال ہر وقت سیکیورٹی رکھیا کرو ادھے وزیرہ آکھے یار کربلا دی جنگ ہو گئی ابباس مارے گئے حسین مارے گئے ہونتے ان کیڑی شایدہ ڈر رہے تو ابن زیاد جڑا جواب اپنے وزیراں دیتا ہے اوہ جواب تم سنا ہونا چاہنا اب نہ کر جائے نہ اب نہ خنجر اب نہ کر جائے نہ کسی وار سے ڈر لگیتا ہے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے اپنے وزیراں پوچھا ہے وقت ڈر تا کیڑی شاید ہے اب نہ کر جائے نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے عبدار سے ڈر لگتا ہے عبدار سے ڈر لگتا ہے اتنا بول پاوڑو میرے بستے بہوئے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے عبدار سے ڈر لگتا ہے جناب مختار نوہ کڑی اچ کیوں کی تا ہے اس لیے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو ازادار سے ڈر لگتا ہے نارہ حیدری اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے عبدار سے ڈر لگتا ہے امتیاشا جی ساری دنیا کو ازادار سے ڈر لگتا ہے ہور کڑی کڑی شہدہ ڈر آئی قاسموں کے بروں آباس حسین بن علی دیکھو نو لاکھ کو ان چار سے ڈر لگتا ہے جیڑے قابے دے ہاں جی بیٹھو قابے دی دیوار دیوار تے لمبا جیا غلاف بذرگو غلاف اتنا لمبا کیوں بڑایا ہے وجہ ڈر ساری لگا یا تو چھپ جائے نشان سے لیے لمبا ہے غلاف یا تمہیں قابے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے حب دار سے ڈر لگتا ہے اب نہ کر جائے یا لگتا ہے یا لگتا ہے بس ازادارو جس ابباس تو نو لکھ نو ڈر لگتا ہے نا اس دے ڈر ونجن تو بعد او دیا بھینانو لوگا اتنا ماریا ہے نا کربلا تو شام تائیں علی دیا نو ات دھیانو اتنا ماریا نے مولا زیارات دا شرف دتا چچو جاز مسجد کوفہ مسجد کوفہ دے سامنے پاک علی علیہ السلام دی ایک دھیدہ مزار موجود دے جڑ زوار بیٹھو میری گل دی گوائی دے سو مین انٹری گیٹ دے سامنے پاک علی علیہ السلام دی ایک دھیدہ محسن بھائی زری موجود تو میں اپنے سالار کافلہ کو لسوال کیتا استاد محترم کبلہ غلام جافر تیار سا بی نالا میں کہ بابا جان علیہ السلام دی دھیدہ مزار مسجد کوفہ تو جڑا جواب انہا دیتا ہے تو ڈیہائے ضرور نکل سی میں کہ بابا جان اتھے شہادت کیوئے ہوئی تو بابا جان فرمایا جدہ علیدیہ دھییاں کوفے آئیاں لوگا اتنے پتھر مارے جو علیدی دھی دھی شہادت ہو گئی تو پتھر مرے دیاں لیلو بدلے جا علیدیہ نوہ اتھے دھییاں آگئیاں ازادار و بازار شام جڑے والے کمینے ادھر اشودے میرا دل اپنا بڑ گئے جمعیہ مضبون پڑا کربلہ تو لے کے شام تائیں ذاکر پڑھ دے جو علیدی دھی دھی ردال اٹھی گئی حق ہے اس سے جھوٹ بھی نہیں تو سوچڑا لگلے کربلہ تو لے کے شام تائیں تتہیر دی مالک سہین دا پردہ کیوے سب ثابت ریاں ازادار و سارے را جتھے کمینے ادھر رش و دیا نا برا دی سانگ نوکے نیزہ تے تلاوت کرے ہاں تے علیدی دھییاں نو گزرندر غالب جاوے ہاں ازادار و ایا وجہ بازار شام جڑے والے کمینے ادھر رش و دیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ رسیہ لے ہتھانا برا لے پاسو وے کیا دن حسین او میڈا سونا ویر حسین تو کربلہ تیرا زربہ نال کس دا رہے بین کھڑ کے ڈے دی رہی حسین اج پڑھنا قرآن بین دی مقتلگا آگئی ازاداروں میرے امام دے سر نے تلاوت شروع کی تھی ام حسبتا انا صحاب القافر و الرقیم کالو من آیات ناجبا او ڈالا لےو مظلوم دی تلاوت ہر کہیں سنی پارینج کہیں نہیں سنی جو میں چھت بیٹھی اتبہ سنیئے اتبہ آپ ہی قرآن پڑھ دی پئی آئی جو میں مظلوم دی تلاوت سنی اپنا قرآن بنچا کی تست ہان اللہ آیست تھڈہ سا بھر کے آدھی یہ شام چھڈہ سونا قرآن کہیں پڑھے آئے قرآن ہان اللہ آیست سیڑھیا تو اتریئے ڈٹھست اترائے وے دییاں رونیاں پہیان اتبہ دیئے دییاں شلکڑا نہ روو دییاں کہیں روایا نے دیا دیئے اممہ اے تلاوت نو سنی اممہ کاری کوئی اٹھے درد نل تلاوت کردہ پہ جنے ملے دی تلاوت سنیئے ساڑھے تو کرسی چھوٹ گئیے ایک دیئے کے بعد کیا دیئے اممہ تسی برکہ پا کے کن ویندیو اتبہ دیئے بازار ازادارو بازار دا نا سنے اتبہ دیئے تڑپیئے ادھی اممہ زینب دی کا نیز ہو کے بازار اممہ تو تو اس ویلے بازار نے ویندی جدہ بازار بند ہوئے اممہ آج ملک ملک دا بدماش بازار چایا ہویا ہی اتبہ دیئے تلاوت سنی نے نا ایک کاریکیڑی سورت دی تلاوت ودا کر دا ہے دیئے کے بعد کیا دیئے اممہ سورہ کاف دی تلاوت کر دا ہے اتبہ دیئے ہی آتا فرقے تو اٹھے تو میرے سوڑا نیز تو آنیں جو لگ دا ہے سورہ کاف ہے میں نینج لگ دا ہے جو آتا ہے اتبہ ایک واری بازار آ اتبہ و تینا کی جو سائرہ رول کے مر گئیاں ازادار اتبہ بازار ہی چاہیے اس آصفہ سے ویکھنا شروع کیتا ہے آدیئے تلاوت ہے پر کاری نہیں نظر آ رہا اتبہ دیئے میں مر جاہاں موقع نہ بیکھا آدیئے جو میری نظر پہ یہ کاری ہو ہاں جن نال دھڑ کوئی نہ بغیر دھڑ دے ودا قرآن پردہ اتبہ دیئے میرے دل نے شوق پیدا ہویا جو میں اس کاری دن الکلام کرا ملاقات کرا اتبہ اتھا یہ جتھ مظلوم کربلا دس حر علیسان گئی سپاہی کو نہ کیا دیئے سپاہی میں اس سر دن الکلام کرنا ہے سن سو جوانو اس سپاہی کےڑا جواب دیتا ہے سپاہی ادو بی بی برکا پا کے برکا لکڑا لیا جا گئی ہے جا گھر تر جائے سر کسی نے الکلام نہیں کردہ اتبہ دیئے کوئی تیسا موقع ہو سی جو اس سر کسی نے الکلام کیتا ہوسی سپاہی ادھے کربلا تو لے کے شام تائی میری ڈیوٹی مظلوم دے سر نہ لئی آدھے دو مقام تے کلام کردہ ایک جدہ کوئی دی نکی دھیر مارے آنا دو جائے دی امل مسائی بہنے جنہوں ٹورن نوال نہیں آنا جدہ رشوت دہتا دیئے حسین پڑھ قرآن میری مقتلہ آگئی ہے اتبہ دیئے میں یقین میرے نلکلام کرسی اتبہ سر علی سانگے چھک پایا ہے آدھے کٹھا رہے خدا میرے نلگول کلام کر ازاداروں مظلوم دے سر چو کوئی آواز نہیں آئی فوجی آدھے بی بی میں تناکیا آنا اس سر کسی نے الکلام نہیں کردہ جا گھر ٹر جا اتبہ دیئے میں حکم موقع ہور دے میں یقین ہے جو میرے نال گھر پہیں کلام کرسی اتبہ سر علی سانگے لائیے آدھے بولتن زینب دی چادر کا واسطہ امام فرمیندن اتبہ برے بازارج میری بینڈ بنانا چاہا اتبہ میں تیرا پیر شبیرہ جلی بھئے کے تردی ہو تیری سیند زینبے اتبہ دیئے مولا جو پیر شبیر میں موت عطا کر امام فرمیندن نہیں اتبہ جا زندان اس ترجا ملکہ شام ہندہ ساڑی کنیز آنڈی پہیے یاد رکھیں اتبہ اور ہندہ اٹھتیس ہجری جدہ امام سجادہ ظہور کوفے چویا اتبہ اور ہندہ امام نکھ کھڑایا ہے زینب سلام اللہ علیہ حدیث شاگردہ بھی کنیزہ نہیں ازاداروں ہر بندہ کوشش کرے اپنی عبادت مکمل کرے اتبہ زندانہ لے پاس تو دوڑیے یہ دو ایک کمین ہے جڑا حقل مار کیا دا پہ را دے وہ ملکہ شام آنڈی پہیے را دے وہ ہندہ آنڈی پہیے ازاداروں ہندہ زندان دے دروازے تے پہنچیے یہ دو اتبہ ہی بھج دی آنڈیے اتبہ دیے ہندہ میں ایک کاری ڈٹھا ہے بڑی سوڑی تلاوت کردھا ہے ہندہ دیے ہٹ جا اتبہ تو کا ڈٹھا ہوسینا اے وے ایک کڈہ سوڑا کاریے جڑا پلدہ قرآنے تروندہ راتے اتبہ جہاں مدینہ علیہ سیدانہ کوئی بھی رشتہ ہویا میں اس دی قیدہ رہا کردے ساں ازاداروں ہندہ دو میں آتمتے تے رکھے آدھیے قیدی میڑا سلام میرے امام نے زخنی متھا چاہیا ہے سیدہ ویڑا یہ ہے سیدہ دائے دائی اماں نراد نتینے ایک وریو علیہ سلام ازاداروں دائی دنا سنیا اندہ ترپ کے آدھیوں قیدی اللہ دینا تے میں نودائی نہ سٹے جہ میں دائیا تباکر زبابیں سجا دیا اندہ دیے دائیا تاکبر دویر سجا دیا سیدہ دائی نہ سڑے نا مائیچہ سڑے نا اللہ دینا تے اک وری والوی سلام آکھ او ڈال لالے ہو یارا تو فائندہ نے سلام کیتا امام دی رات ود دی آئیے اندہ دیوں قیدی انج پیا لگ دائیں سلام آکان ودہ سکتا سیادہ دائیں اندہ سلام آکان نا سکتا یہ مجھنا سا مندری کتھو لے او ڈال لے ہو رو رو کے آ دیے کال دیگر میلے میرے پیش تھے یہی لوٹے کر بھالے دیت سے آ دیے رو کے آ دیے تو تریا ہے نا ویچھ رد دے بھرے ہوئے ویہاں ویرک کے اٹھ دی باہن دی ہندہ تڑپ کے آدھی اس مندری پاک دی آئے ہوئے کہہ دی نئی گار سمجھا ویچھ آدھی رو کے آدھی میں کر کر ساف سیدہ دہ اندھا ڈسا تا سئی ہڑکن ویندی اندھا دی اگلی گل پچھ دیاں پہلے ڈسا تیرا وطن کیڑا ہے سیدہ دہ اندھا وطن دنا پچھ مت دیا نال رول بنجے اندھا دی قیدی اللہ دنا تیڑا سا سیدہ دہ وسدائے متا وطن مدینہ جو مدینہ ننا سنے اس تک پرسی چھوٹ گئی ہے گائیہ لوا دی جلدی کرو پرسی اٹھاؤ متا میرے پیر سجاد نو شکایت کرے اندھا دی قیدی اللہ دنا تیڑا سا مدینہ تا دو سا رائے تیرا محلہ کیڑا ہے سیدہ دہ محلہ بنیا شمندہ موند بار جڑیے رو گیا دیئے یا پجھڑا سا اکبر دی داری لگتی ہے یا کوئی نہ سیدہ دہ کر کے آدھا میری اکبر کمہ ریتہ روڑ گیا میرا تھی گیا چمال تباہ دربار دی پیشی اندھا دیئے قیدی اللہ دنا تیڑا سا رات کیوں مدینہ رو لے سیدہ دہ کر کے آدھا کیونے نروہ ڈیٹی مات دی بے غیر تاوی چاہ میری اکیہ رنگا بدلائے دیتے نچ دے قاتلہ